گورنمنٹ کی ایک پالسی ہے کہ کمیونٹی پولیسنگ کو جو ہے نا وہ فروغ دیا جائے کمیونٹی پولیسنگ کیا ہے کہ پولیس جیسے اپنا رول پلے کر رہی ہے کہ پولیس کی ڈیوٹی ہے امن و امان کا قیام کرنا آپ کی جان مال کی حفاظت کرنا عزت عبرو کی حفاظت کرنا یہ پولیس کی ڈیوٹی ہے تو جیسے پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے تو یہ اکیلی ہی تمام کام نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آپ کی کیا ہے کہ کچھ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات ہوتی ہیں وہ کچھ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور باقی جو پبلک کی ذمہ داری ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہمیں جو ہدایات آتی رہتی ہیں تو وہ آپ تک ایسے ہی ہر جمعہ کو مختلف مساجد میں جا کے ہم کنوے کرتے رہتے ہیں تو یہ ابھی کیونکہ سیزن ہے جب شادیاں ہو رہی ہیں اور شادیوں میں نا لوگ بہت زیادہ آتش بازی فائرنگ یہ بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں پہ فائرنگ ہوتی ہے تو فائرنگ کے دوران کوئی میس ایپ بھی ہو جاتا ہے آتش بازی کے دوران بھی میس ایپ ہو جاتا ہے تو یہ جب شادی والا گھر ہے وہ ماتم قدے میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوٹے جو کم عمر بچے ہیں ان کو گاڑی یا موٹر سائیکل نہ دیں اور جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں کہ جب بھی موٹر سائیکل سے کوئی گرتا ہے نا تو سر پہ چوٹ لگتی ہے اور جو ہیڈ انجری ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس میں بچنے کا امکان کم ہوتا ہے تو اس سلسلے میں یہی گزارش ہے کہ جب بھی آپ موٹر سائیکل پہ کہیں جانا ہے کسی بھی چاہے بزار تک بھی ہے تو ہیلمٹ کا استعمال کریں اس سے آپ کا سر بچ جائے گا اور جو کیونکہ یہ شہری ایریا ہے یہاں پہ لوگ زیادہ باہر سے آتے ہیں کرائے پہ مکان حاصل کر لیتے ہیں تو یہ پولیس کسی کو تب تک نہیں پوچھتی جب تک کہ کوئی کرمنل ایکٹ نہ ہو جائے کوئی افینس نہ ہو جائے تو یہ لازمی طور پر ان لوگوں کی ویریفکیشن کریں آپ ویریفکیشن کریں گے تو بہت بڑے مسئلے سے بچ جائیں گے اگر وہ کوئی چور ہے وہ ڈکیٹ ہے کوئی ٹیررسٹ ہے تخریب کار ہے تو اس کا جب آپ تھانے متعلقہ میں جا کے اندراج کرائیں گے تو فوری اس کی تمام ڈیٹیل ادھر آ جائے گی اور اگر آپ ادھر اندراج نہیں کروائیں گے تو کل کلہ کو جب پولیس یا کوئی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی اسے ٹریس کرتی ہوئے وہاں تک پہنچے گی تو پھر آپ یہ مس سمجھیں کہ پھر وہ مالک بچ جائے گا مالک بھی نہیں بچے گا پھر اس کے خلاب بھی پھر ایکشن لیا جائے گا تو یہ ہماری جو بی انگ پاکستانی سٹیزن ہم ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی لوگ قرائے پہ مکان لے کر رہاں رہتے ہیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ پھر ان کی ویریفکیشن ان پہ نظر بھی رکھیں ان پہ نظر رکھیں کہ یہ کس قسم کی ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں خاص کر شہروں میں آج کل جو ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے دکانداروں کے پاس لوگ آتے جاتے ہیں تو ان لوگوں پہ نظر رکھنی چاہئے کہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں اور اس سلسلے میں آپ جو ہے نا یہ پولیس آپ کے ساتھ ہے آپ انفرمیشن دیں تو انشاءاللہ ہم ان کے خلاف ضرور کاروائی کریں گے اور جب یہ لوگ پولیس کے یعنی قانون کے شکنجے میں آئیں گے تو پھر ہی ہمارا یہ جو معاشرہ ہے ہمارا یہ شہر ہے پورا من بنے گا یہ پچھلے دنوں بہت سارے یہاں پہ وارداتیں ہو گئی چوری ہو گئی تو بڑے مسائل تھے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ کافی بیدری آگئی ہے پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے بہت جیسے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہمیں پوری کرنے چاہیے تو یہ اسی سلسلے میں میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں تو ابھی اگر کوئی تھانا دانے وال سے متعلق کسی کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی پولیس سے متعلق کوئی تجویز آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور دیں ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح بھی کریں گے اور بہتری لائیں گے شکریہ موسیقی